پاکستان میں مادومیت کے خطرے سے دو چار نایاب پرندے تلور کے شکار کی روایت نے سن انیس سو اسی کی دہائی میں جنرل زیاء الحق کے دور حکومت میں فروغ پائے جب پاکستان کے فوجی حکمران نے سعودی شیخوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بلوچستان میں شکار کے خلاف مقامی افراد کی جانب سے کی جانے والی مضاحمت کو سختی کے ساتھ اچل دیا زیاء جنتا کے اس سخت ایکشن کے بعد گزرنے والی چار دہانیوں کے دوران بلوچستان میں شیخوں کے جانب سے تلور کے مسلسل شکار سے اب اس پرندے کی تعداد چند ہزار تک محدود رہ گئی ہے لیکن تلور کا شکار بدستو چاری ہے بتانے والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں عرب شیخوں کے ہاتھوں تلور کے شکار کی باقاعدہ شروعات سن انیس سو ستر کی دہائی کے آواخر اور سن انیس سو اسی کی دہائی کے آغاز میں ہوئی جب جنرل زیاء حکمران تھا یہی وہ وقت تھا جب باقاعدہ طور پر تلور کے شکار کے لیے خلیجی ممالک سے عرب شیخ اور حکمران خاندانوں نے پاکستان آنا شروع کر دیا ان دوروں کو نیجی دوروں کا ران دیا گیا جسے زیاء نے اپنے ذاتی تعلقات استوار کرنے کے لیے بھی استعمال کیا عرصی کی دہائی میں خلیجی ممالک میں تل کی پیداواز کے نتیجے میں بے پناہ دولت آئی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض سے شیخ نیجی دوروں کے لیے زیادہ سے زیادہ پاکستان آنے لگے دوسری طرف علاقے کے لوگوں نے عرب شیخوں کی بلوچستان آمد اور وسیع بیمانے پر تلور کے شکار کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی بلوچستان کی کامپرس جماعتوں نے بھی عرب شیخ کو شکارگاہیں الاؤٹ کرنے کی مخالفت شروع کر دی ریسطوران سن 1980 کی دہائی میں ایک واقعہ پیش آ گیا جب تلور کے شکار کی غرصے سعودی شہزادے سلطان بن عبدالعزیز نے بلوچستان کے زلہ چاگی میں ڈیرے ڈالے اور شکار مخالف مقامی افراد نے ان کے کافلے پر حملہ کر دیا اس واقعے کے بعد تبکہ فوجی حکمران جنرل جاولحق نے سعودی شہزادے کو مطمئن کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تاہم اس کے باوجود جنرل جاہ زبردستی شہزادے کے پاس ملاقات کے لیے پہنچ گئے اس زبردستی کی ملاقات کا تذکرہ بلوچستان کے ثابت چیف سیکریٹری میر احمد بخش لڑی نے اپنی کتاب آنتی مڈ ٹریک میں کیا ہے یاد رہے کہ زلہ چاگی میں داربندین کا علاقہ اب بھی شکار کے لیے سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے ایاش شہزادوں کے تلور کے شکار کے لیے مختص ہیں اس دور میں یہ علاقہ سعودی عرب کے تب کے سیکنڈ کراؤن پرنس اور وزیر ادفاع شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کو علاوٹ کیا گیا تھا ثابت چیف سیکریٹری بلوچستان لکھتے ہیں کہ سن 1982-83 کے سردیوں میں جب حجرت کرنے والے پرندہ چاگی پہنچے تو سلطان بن عبدالعزیز بھی داربندین پہنچ گئے وچند گاڑیوں لوگوں کے ساتھ نہیں آئے تھے بلکہ ان کے ہمراہ دو سو سے تین سو گاڑیوں کا ایک قافلہ تھا پر مقامی آبادی کی رائے منقسم تھی بعض لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ان کو شکار کے لیے علاقے الوٹ نہیں کرنے چاہیں کیونکہ اس سے ان کی ذریعہ راضی اور فصلوں کو نقصان پہنچتا تھا جبکہ محولیات کے تحفظ تحامی تلور کے شکار کے مخالف کی روحوں اور افراد کا کہنا تھا کہ اس سے یہ پرندہ مکمل مادومی کے خطرے سے دوچار ہو جائے گا تاہم اس وقت بھی بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ حجرت کرنے والا پرندہ ہے اگر اسے یہاں شکار نہیں کیا گیا تو دوسرے علاقوں میں اسے شکار کر دیا جائے گا اس لیے ہمیں اپنے خلیجی دوستوں کو زیر احسان رکھنے کے لیے ان کو شکار کے اجازت دینی چاہیے ان لوگوں کی یہ بھی رائے تھی کہ غیر ملکیوں کی آمد سے یہاں معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا اور لوگوں کو روزگار ملے گا مصنف کے مطابق اس منقسم رائے کے تناظر میں چند مخالفت کرنے والے مقامی لوگوں نے سعودی شہزادے کی شکار پارٹی پر حملہ کر دیا حکومت پاکستان سعودی حکام کے اس واقعے کے بعد شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کے ذریعے مطمئن کرنا چاہتی تھی جن کی حیثیت حکمران خاندان میں تیسرے نمبر پر تھی مصنف کے مطابق سابق صدر جنرل جیولحق اس مقصد کے لیے شہزادہ سلطان سے ملنا چاہتے تھے لیکن وہ تضب سب کا شکار تھے ایوانے صدر سے متعدد فون کالز آنے کے باوجود وہ بات نہیں کر رہے تھے ایک رات دیر سے سابق صدر کے ملیٹری سیکریٹری کا انہیں فون آیا اور بتایا کہ وہ ذاتی طور پر شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز سے ملیں اور ان سے زیادہ حقی ملاقات کے لیے وقت لیں سابق چیف سیکریٹری بلوچستان کے مطابق صدر کے ملیٹری سیکریٹری کے کہنے پر جب اگلے روز وہ شام کو شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور ان سے وقت لینے کے لیے کہا تو انہوں نے شائد سا انداز میں ان کی درخواست کو مسترد کر لیا اور کہا کہ وہ تاتیلات پر ہیں اور صدر سے ان کے ملاقات بڑے بیمانے پر فیبلی سیٹی کا باعث بنے گی تاہم شہزادہ نے کہا کہ ان کے یہاں قیام کے خاتمے کے بعد صدر ان سے کوئٹا یا کراچی میں ملاقات کر سکتے ہیں احمد بکش لہڑی لکھتے ہیں کہ میں نے اس بات سے ایوانے صدر کو اگاہ کیا لیکن اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ صدر کے دورے کے لیے دو ہیلی پیٹس کی تعمیر کے لیے جگہ کی انشاندہ ہی کی جائے جس پر میں نے دال بندین ائر سٹریپ کے قریب ہیلی پیٹ بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا انہوں نے بتایا کہ سعودی اہلکاروں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ صدر کو کہیں کہ وہ دورہ منصوب کریں کیونکہ شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز ان کا استقوال نہیں کریں گے جس سے سفارتی اور پروٹوکول کی پیچیزیاں پیدا ہو سکتی ہیں سعودی اہلکاروں کے کہنے پر میں نے ایوانے صدر میں حکام سے رابطہ کیا اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کیا لیکن اگلے دن مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ یعنی پی ڈیو ڈیو کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ وہ شہزادہ کے قرم کے قریب صدر کے دورے کی مناسبت سے دو ہیلی پیرز تمیل کر دیں سابق چیف سیکریٹری بلوچستان کے مطابق جلد ہی جنرل زیاء الحق ایک وفد کے ہمراہ دال بندین چاہی پہنچ گئے تاہم شہزادہ کی بجائے نچلے درجے کے سعودی اہلکاروں نے ان کا استقبال کیا جنرل زیاء الحق وہاں پہنچتے ہی شہزادہ کے اس خیمے میں چلے گئے جو کہ کھانے پینے اور لوگوں سے ملاقات کے لیے لگایا گیا تھا جنرل زیاء پہلے اکیلے خیمے کے اندر داخل ہوئے جہاں سعودی شہزادہ کے عملے کے لوگ بھی موجود تھے سعودی شہزادہ نے صدر کو کہا کہ وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اندر آنے کے لیے کہیں جس پر صدر کے ساتھ آنے والے اہلکاروں کو بھی اندر بلا لیا گیا اس طرح سعودی شہزادہ نے کامیابی سے صدر کے ساتھ اکیلے ملاقات سے گریز کیا اس ملاقات میں دونوں کے درمیان باتچیت کا محور علاقے میں شکار کی صلاحیت بنا رہا اس مواقع پر جنرل زیاء الحق نے شہزادہ کو تحایف پیش کیا تو جواب میں شہزادہ نے بھی صدر کو گفٹس کا ایک پیکٹ تھما دیا جس میں ٹوئنٹی سیون سٹیزن گھڑیوں کے علاوہ ایک راڈو گھڑی بھی تھی اس قیمتی تحفے کو وصول کرنے کے بعد جنرل زیاء الحق نے صبحی انتظامیوں کو ہدایت کر دی کہ آج کے بعد کوئی مقامی شخص غیر ملکی شہزادوں کے شکار میں خلل ڈالے تو اسے نشان عبرت بنا دیا جا وہ دن اور آج کا دن بلوچستان میں عرب شیوخ کے ہاتھوں لاکھوں تلور شکار ہو چکے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس نایاب پرندے کی نسل مادومیت کے خطرے سے دوچار ہو چکی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا